ناظرین آج میں بات کروں گا ویپنگ کی یا ای سگرٹ کی دورت جدید کی ایجادوں میں سے جس نے نوجوانوں کو اپنی طرف راغب کیا اس کا بنیادی مقصد نوجوانوں کو سگرٹ چھوڑانے کی ایک ترغیب دینا تھا اور یہ ایک درمیانے سٹیپ انٹرمیڈیٹ سٹیپ کے طور پر اس چیز کو لیا گیا لیکن ہوا یہ کہ آگے چل کی یہی چیز خود ان کے گلے پڑ گئی اور سگرٹ چھوڑتے چھوڑتے ویپ سے جان چھوڑانا مشکل ہو گیا ویپ ایک الیکٹرونک ایک ڈیوائس ہوتا ہے جس میں ایک لیکوڈ بنایا گیا لیکوڈ کی مختلف اقسام بنائے گئیں اور یہ لیکوڈز اس ڈیوائس میں ڈال کے اس کو گرم کیا جاتے ہیں اسے جو ویپرز بنتے ہیں وہ نوجوان اس کو پھونکتے ہیں یہ ڈیوائس مختلف شکلوں میں آئے یہ پین کی شکل میں بھی آتے ہیں ایک مورڈن پورٹ سسٹم بھی آیا جو کہ تھوڑا سا ذرا بڑا ہوتا ہے لیکن بیسک پرپس اور بیکنیزم آف ایکشن وہی ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کے ایک مقصود قسم کے لیکوڈ کو گرم کیا جاتا ہے اور اس سے ویپرز ان کو انہیر کیا جاتا ہے یہ لیکوڈ عام طور پر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کہا جاتا ہے یہ نیکوٹین فری ہیں اور نوجوانوں کو ایک دھوکے دیا جاتا ہے کہ آپ یہ نیکوٹین فری چیز لے لیں اس میں کوئی نقصان نہیں ہے دوسرے قسم کے وہ لیکوڈ ہیں جو نیکوٹین والے ہوتے ہیں ان لیکوڈز کو ای جوسز کا نام دیا گیا ہے پہلے ہم بات کریں گے ان لیکوڈز کی جو کہ نیکوٹین والے ہیں ناظرین نیکوٹین والے یہ لیکوڈز یا ای جوسز اس میں نیکوٹین کی شرح دو فیصد پانچ فیصد آٹھ بارہ سولہ اس طرح مختلف اس کی کیٹیگریز ہیں ہر بندے کی ڈیمانڈ اور اس کے نشہ اور اس کی برداشت کے مطابق یہ لیکوڈز تیار کیے گئے لیکن دیکھا یہ گیا کہ جتنی بھی قسم کے ای جوسز یا یہ لیکوڈز بنائے گئے نوجوانوں کے لیے ان سب میں کچھ باتیں کامن ہیں فارم ایلڈی ہائٹ ایسیڈ ایلڈی ہائٹ اور ایکرولین جیسے کیمیکل بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ٹاکسک ہیں اور کیتسر پیدا کرتے ہیں کچھ کمپنیاں ان ویپ لیکوڈز میں ڈائی ایکٹل بھی ڈالتی ہیں کہ بہت زیادہ سیریس لنگ ڈیزیز پیدا کرتا ہے کامن انگریڈنٹس کے علاوہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے ان ای جوسز کے اندر کچھ وولیٹائل اورگینک کمپاؤنڈز بھی ڈالے جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ ہارڈ میٹل جن میں نکل زنک اور ٹین شامل ہیں یہ بھی کسافتیں ان ای لیکوڈز کے اندر موجود ہوتی ہیں پھر یہ نوجوانوں کو راغب کرنے کے لیے ان ای لیکوڈز کے اندر مختلف قسم کے فلیورز بھی ڈالے جاتی ہیں خاص طور پر ایک فلیور جو ونیلہ فلیورز ہے وہ نوجوانوں میں بہت سے مقبول ہے اور ناظرین میں ان سارے نوجوانوں کو بتاہ دینا چاہتا ہوں وینی لین نام کی ایک ٹاکسک کمپاؤنڈ ڈالا جاتا ہے جو کہ کارڈیک مسلز کو ریپٹلی برباد کرنے میں اپنی مثال آپ ہے اور ویسے بھی نیکوٹین کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ اس کی بہت جلدی ڈیپینڈرس ہو جاتی ہے اور یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ہم نیکوٹین کو انہیل کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ایڈرینرجک کرائسس میں ہم لوگ چلے جاتے ہیں ایڈرینلیل بڑھتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایڈرینلیل بڑھتی ہے تو الٹی میٹل روز کا ریزلٹ ہمارے سیرم ٹرائیکلیس ریڈ لیول بڑھ جاتے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے سموکرز یہ کلینکلی ہم نے دیکھا ہے کہ جو نہ تو اوبیز ہوں نہ ان کے فیبری میں کوئی کارڈیک اشو آ رہا ہو نہ ان کی کوئی ڈائیٹ بری ہو وہ صرف سگریٹ پی لینے سے ان کے ٹرائیکلیس ریڈ بڑھ جاتے ہیں اب آتے ہیں اس دھوکے کی طرف جب نوجوانوں کو یہ لیکوٹ یوں کر کے پیش کیا جاتے ہیں کہ اس سپیسیفک ٹائپ آف ای جوز کے اندر نیکوٹین نہیں ہے یہ نیکوٹین فری ہیں نیکوٹین فری ہوں یا نہ ہوں میں تو یہ کہتا ہوں کہ خالی جو گرم پانی کے ویپرز ہیں ایون ایف یو انہیل دی ہاٹ ویپرز آف سمپل پلین وارٹر یہ جو کھولتی ہوئی بھاپ ہے یہ آپ کے تھوٹ آپ کے گلے کو آپ کے ساؤنڈ باکس کو اور آپ کے نازک الویولائی کے لیے بہت دیمیجنگ ہے اور انفلمیٹری ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ویپس لینے والے چاہے وہ نیکوٹین والے ای جوسے سے استعمال کریں یا خالی پانی والے ان کے آواز تھوڑی سی باس رہتی ہے گلہ ان کا اکثر خراب رہتا ہے اس کے علاوہ نیکوٹین کی ڈیپینڈرز کی وجہ سے آپ ان لوگوں میں موڈ فلیکچویشن بہت زیادہ دیکھیں گے یہ آپ کو اکثر کبھی ہستے ہوئے ملے گے اور کبھی ڈس موڈ ملیں گے بیس اگست بیس سو انیس یونیورسٹری آف پینسلوانیا کی ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا ایک پیپر شائعہ ہوا تھا جس میں انہوں نے ایسے ای جوسز جن میں نیکوٹین ایون شامل نہ ہو اس کو بھی اتنا ہی ٹاکسک قرار دیا ہے جو کہ نیکوٹین والے یا دوسرے فلیور جوسز ہیں اس لیے نیکوٹین فری ویپ لینے والے نوجوان اس غلط فیمی میں نہ رہیں کہ وہ کوئی نان ٹاکسک چیز لے رہے ہیں جو نوجوان سگریٹ کو چھوڑنے کے چکر میں ویپ کے آتی ہو چکے ہیں میں انہیں یہ نصیت کرتا ہوں کہ جلد از جلد اس مصیبت سے چھٹکار حاصل کرنے کوشش کریں اور یہ یقین کر لیں کہ ان کے لنگز کے ٹیشیوز کو ان کے کارڈیک ٹیشیوز کو ان کی بلڈ پرفائل کو بہت زیادہ ڈیمیج ہونے کا امکان بہت زیادہ روشن ہے اس کی فیزیکل اور کیمیکل ڈیپینڈنٹ سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے ایکٹیویٹیز جو ادر باڈیلی ایکسرسائزز ہیں اور مختلف قسم کی فیزیکل ایکٹیویٹیز میں انوال ہونا ہے جس میں کوئی گیم کرنا ہے گھر سے باہر لانگ واک کے لیے سائیکلنگ تیرا کی وغیرہ اس میں حصہ لے تاکہ ان کے اندر جو نیچرل انڈورفنز ہیں وہ ان کو وہی سکون دیں جو سکون وہ اس زہر آلود دیوائس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے اس کی قدر کیجئے اپنا خیال رکھئے تینکیو ویری مچ تینکیو فور واشنگ دس ویڈیو